بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى علیہ وصحبہ اجمائین لبائک اللہم لبائک، لبائک لا شریک لک، لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ ذلحج کی مبارک گھڑیوں میں اور ان نور بار ساعتوں میں داتا کی نگری لاہور سے پروگرام سرزمین حجاز کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے مکرم ناظرین ماہِ ذلحج شریف میں سرزمین حجاز کی صورت میں آج نومی مسلسل نشست آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کے فضل اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ان مقدس ایام میں کعبہ شریف کے ذکر سے اس مقدس سفر کا آغاز ہوا تھا اور آج یہ نشست جس نور بان عنوان پر اختتام پذیر ہو رہی ہے وہ عنوان بھی بڑا دلربا بڑا دلنشین مبارک اور دنوں کو کھینچنے والا وہ عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجلیات کا گلزار مسجد نبوی جمالیات کا شہکار مسجد نبوی جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نبوی حضور کے عدب و مرتبہ کی آئینہ دار نقیب سید ابرار مسجد نبوی اساس اس کی بھی تقوی ہے روز اول سے کباس بڑھ کے گوھر بار مسجد نبوی منار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح ستون جس کے ہیں غم خار مسجد نبوی دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے تائب دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے تائب ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی مسجد نبوی آج کی نومی اور اختتامی نشست میں سرزمین حجاز کی صورت میں ہم ذکر کریں گے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک متبرک مؤمبر مؤتر مسجد جس کی مثل مثال اس کائنات میں کوئی دوسری دستیاب نہیں ہے آئیے بڑھتے ہیں آپ نے موزز بہمانوں کے خیر مقدم کی جانب آج کی نشست پہ ہمیں ایک دفعہ پھر شرفیاب کیا ہے عرض وطن کے مقتدر مکرم سکولر حضور سیدہ حجویر کی عالی مرتبت چوکٹ کی نسبت کے حامل ہمارے انتہائی محترم ای آر وائی کیو ٹی وی کا بڑا خوبصورت چہرہ جناب مفتی محمد رمضان سیال بھی اسلام علیکم مفتی صاحب کی بلیک دفعہ پھر خوش آمدید اور آج کا عنوان بھی بڑا مبارک اور ہماری شرفیابی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عنوان عطا کیا آج ایک دفعہ پھر ہمیں سرفراز کر رہے ہیں شبہ تعلیم و تعلم درس و تدریس اور تفہیم کے میدان کے بہت خوبصورت آدمی جامعہ پنجاب شبہ علوم اسلامیہ سے آپ کا تعلق ہے میری مراد جنابی ڈاکٹر سید احمد سیدی سے ہے اسلام علیکم پھر ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم خوش آمدید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مسجد نبوی شریف یعنی ہمارے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد مفتی صاحب کی بلا مسجد نبوی کی تعمیرات کے حوالے سے بلکل ابتدا سے کیسے ہوئی آج تک کن ادوار میں مرحلہ بمرحلہ زینہ بزینہ کیسے آگے بڑی یہاں آپ ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرجئے بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سلسلہ وان پروگرام کا یہ آخری ہے اس شاک کے اطبار سے تو یہ پہلا ہے 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 اس لیے کہ سپورے سفر حج میں آئے 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 ان کا جو دل ہے ان کا جو شوق اور ذوق ہے آئے 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 بلکہ حج کے ہر رکن کی روح میں وہ عشقِ مصطفیٰ، سنتِ مصطفیٰ، اتباعِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلموں کوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی بیتابی اور بڑی بیچینی کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مطلب مولک اور کھچا ہوتا ہے حاضری ہو ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیئے ہیں اصلِ مراد حاضر اس پاک در کی ہے دوسرے نمبر پر جو یہ مسجد نبی شریف کی تعمیر کے حوالے سے سوال ہے تو ظاہر ہے یہ پوری تاریخ ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پر مستمیل ہے درست اور وقت یقیناً اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کے تمام مراحل کو بالکل سپیسیفیکلی ہم جی بہتر بالکل صحیح فرمایا لیکن ایک اوبر ویو اس عنوان کا بالکل صحیح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے حجرت فرما کر مقام قبا پر تشریف لائے تو پہلی مسجد حضور علیہ السلام نے اس مقام پر تعمیر اور جب مدینہ منورہ شہر میں حضور نے قدم رجح فرمایا تو حضرت سہل اور سہیل دو بچوں یو عتیم بچے تھے ان سے حضور علیہ السلام نے قیمتاً دس دینار میں یہ جگہ لے کر حضور علیہ السلام نے مسجد کا آغاز فرمایا اور اس وقت کا جو حدود اربع ہے وہ ایک سو دس فٹ مربع فٹ جو ہے جی درست وہ اس وقت حضور علیہ السلام اس کا آغاز فرمایا اور ظاہر ہے اس وقت کے دستیاب وسائل اور حالات کی روشنی میں اس کو خجور کے تنوں کے ساتھ اور خجور کی چھالوں کے ساتھ اور کچھ پتھر استعمال کر کے گارے کا استعمال جیسر کر کے بخاری شریف میں اس کی تعمیر کے مراہل حضور علیہ السلام کے خود ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس اس کی تعمیر میں حضور علیہ السلام نے خود حصہ لیا ہے اور وہ گارہ اور پتھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے اٹھا کر خود اس میں یہ اجاز ہے یہ اعزاز ہے اس مسجد کا کہ حضور علیہ السلام اس کی ابتدائی تعمیر میں آقا کریم علیہ السلام خود اس میں شامل ہو گئے ہیں اس کی تعمیر حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی حال پر رہی اس کی توسیح اور مزید اس میں کچھ بہتری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو بہت زیادہ عبوس دی ہے اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں اس کا کچھ شکو اور باقی چیزیں ہیں اور اس کا جو ہے اس قشر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس میں توسیح ہوئی اور اس کا جو محراب ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس کا آواز کیا گیا اس کے بعد پھر چونکہ اس کی اہمیت اس کی جو خدمت ہے بنیادی طور پر شہان وقت کے لیے اور خلفائے اسلام کے لیے حکمران وقت کے لیے اس کی دیکھ بھال کرنا اس کی خدمت کرنا یہاں آنے والے نمازیوں ظاہرین کی خدمت کرنا اور اس میں حصہ ڈالنا یہ ایک عزاز کی حیثیت اختیار کرنا یہ بلکل صحیح جیسا کہ سعودی حکمرانوں نے شاہ عبداللہ نے اپنے لیے خادم الحرمین الشریفین یہ بنیادی طور پر تسلسل ہے کہ یہاں اس حرمین شریفین کی تعمیر میں توسیع میں آسانیوں میں یسر میں آگے بڑھنا و حصہ ڈالنا جو ہے یہ ذات خود ان کے لیے عزاز کا سبب رہا ہے اور اس کے بعد پھر خاص طور پر جو عثمانی دور گزرا ہے ترک دور جو گزرا ہے اس میں اس کی تزہین و آرائش پر اور اس وقت جو مسئل نبی شریف کا اولا ابتدان آگے جو حصہ موجود ہے وہ بنیادی طور پر ترک طرز تعمیر اور ان کے خدمت کا شاہکار ہے سبحانہ اور گمبد خضرہ شریف اور اس کی پوری موجود ہے اور اس کی تعمیر کس پاکیزگی سے ہے کس عقیدت کے ساتھ ہے پوری داستان ہے اس کی پوری داستان ہے کہ انہوں نے اس کی تعمیر کے لیے جن میں ماروں کا انتخاب کیا اور ان کی پاکیزگی تحارت ان کا علم ان کی عبادت ان کا حفظ قرآن کرات قرآن اور پھر اس کے تعمیر کرنے میں جو عدب کا پہلو پہ اسے نظر رہا کہ اگر یعنی میلوں دور جہاں اس کی تراش خراش کا کام پتھنوں کا جاری ہے اگر پتھر فٹ نہیں ہوا ہے تو اسے خاموشی سے واپس وہاں نے جا کے تاکہ آواز نہ آئے اور تاکہ جو ہے وہ اس حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کے آواز سے آواز نہ اور اس کے بعد پھر اس کا جو شکو ہے ہم کہہ سکتے ہیں حرمین شریف ہیں یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف کا جو پرشکو تو منصوبہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے دو ہزار بارہ میں شاہ عبداللہ نے اس کو مطلب آگے آغاز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روح زمین پر مسلمانوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مقامات خاص طور پر مسجد نبی شریف اپنی طرز تعمیر میں سہولیات میں اپنے پروجیکٹس میں اور جو اس کے اندر سسٹم نصب ہیں کوئی اس کی مثال نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سسٹم ہے ساؤنڈ سسٹم ہے تو دنیا کا سب سے بڑا نظام نہیں ہے اور پوری ایک انڈسٹری ہے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے امت مسلمہ کے لیے یہ ایک فخر کا سبب ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے عزت اور وقار کا ذریعہ جو اس وقت ہے اس کے بڑے ایک تالیس دروازے ہیں چھوٹے بڑے پچاسی کے قریب دروازے ہیں میناروں پر اس کی لائٹنگ اور باقی ساری چیزیں وہ ظاہر ہے جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار سب بہت مضبوط خلاصہ مفتی صاحب نے فرام کر دیا ہے میں اب چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھیں جب ظاہرین جو ہیں حضور کے خادم اشاق دیوان ہے جب وہ درے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں مواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہیں تو پہلی نظر حضور کی روزہ انمر کی سنہری جالیوں پر پڑتی ہے مجرہ مبارک پر پڑتی ہے اس کی کچھ تفصیلات ہی نائت پرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ مواجہ شریف کی بات آئے اور خاجہ غلام فخر دین سیالوی کتا رہ جائے کیسے ممکن ہے ارشاد ہو باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرم آیا گیا بلا شبہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا یہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور کائنات کی اگر امتی کے لیے سب سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے تو اسے یہ نعمت بھارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضری ہے اس کی حضور کے سامنے پیش ہونا ہے اس میں دو حصے ہیں ایک تو مبارک جالیوں کے حوالے سے ہے اور ایک حجرہ مبارک کے حوالے سے ہے دونوں کو ہم ساتھ بلا کر چلاتے ہیں حجرہ مبارک تو سیدہ صدیقہ کا ایک آہنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک سنائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے اسی جگہ اس کا مدفن ہوتا ہے وہ مدفن بنا دیا گیا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا جب وصال ہوا تو وہ بھی وہاں پر دفن ہوئے تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا جب سیدہ سیدہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا کہ عمر ابن خطاب کی یہ خواہش ہے امیر المومنین نہیں کہنا عمر ابن خطاب کہنا خلیفہ وقت مت کہنا حکمران کا لفظ نہ کہنا تو انہوں نے ایسار کرتے ہوئے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک عملی انداز تھا انہوں نے وہ جگہ وقف کرتے ان کے لئے پیش کرتے تو کیونکہ پہلے ایک شوہر نامدار ہیں ایک والد ماجد ہیں تو کوئی پردے کی ضرورت نہیں تھی جب حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ان کی تدفین ہوئی تو ایک درمیان میں ام المومنین نے پردہ لگا دیا صحیح اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا وقتاں فوقتاں پھر اس کی امارت میں پانچ گونا کعبت اللہ کی چار گونا ہے یہ پانچ گونا ہے تاکہ امت میں تفریق جو ہے وہ فرق جو ہے وہ برقرار رہے کعبت اللہ کا گھر ہے یہ اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے استراحت ہے پھر اس کے مختلف مراحل ہیں جہاں تک جالیوں کی بات ہے تو یہ مبارک جالیاں رکن الدین بیبرس انہوں نے یہ سب جالیاں سب سے پہلے لگوائی تھی پھر اس کے بعد سلطان قاتب آئی آئے اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا اس حجر مبارک کے درمیان جو پہلے تو صرف پردہ تھا بعد میں پھر اس میں دیوار ایک بنائی گئی دیوار بنائی گئی اور اس میں پہلی ترمیم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کی اس حجر مبارک کے اندار دوسری ترمیم جو ہے وہ ولید بن عبد الملک نے کی اور پھر اس کے اوپر ایک غلاف بھی چڑھایا گیا تھا پھر اس غلاف کو ہٹایا گیا جب وہ دیوار بوسیدہ ہوئی تو اس کو نئے سیرے سے پھر کھڑا کیا گیا اور یہ کمو بیش کچھ چھ سو سال کے عرصے بعد پھر یہ منظر جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہوا اور یہاں پر جب اس حجر مقدسہ کا ذکر آتا ہے تو نور الدین زنگی کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے کیا خوش نصیب آدمی تھے اور کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور پھر اس بشارت کی انہوں نے تکمیل کی اور چاروں طرف جو ہے وہ سیسا پہلا کر جو ہے وہ ڈال دیا گیا بلکل ٹھیک ڈلوا دیا گیا تو یہ مختصر تذکرہ ہے اس حجر مقدسہ کا اور انہوں مبارک جالی بہت شکریہ ڈاکسر مقرب ناظرین یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے سرزمین حجاز میں آج جس عنوان پر گفتگو پیش کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ عنوان ہے مسجد نبوی شریف انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد گفتگو کو سلسلہ پھر آگے بڑھاتے ہیں تی ناظرین آپ کا خیر مقدم پروگرام سرزمین حجاز زاتہ کی نگری لہور سے اور سرزمین حجاز کے سلسلے کا آج نومہ اور آخری پروگرام ہے مسجد نبوی شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد مفتی صاحب قبلہ ایک سوال عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو گمبد شریف ہے جسے ہم گمبد خضرہ کہتے ہیں یہ آغاز سے یا بالکل ابتدائی دور سے بنا دیا گیا یا بہت بعد میں کئی سالوں کے بعد اس کی تعمیر ہوئی اس کے حوالے سے ہمیں تاریخ کیا نشاندہ ہی کرتی جس طرح مسجد کی ایک تعمیراتی تاریخ میں نے مختصر اور رزقی ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کی بسی طرح تاریخ ہے بنیادی طور پر حضور علیہ السلام نے جب مسجد کی بنیاد رکھی تو ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ازواج متحرات کے جو ہجرے ہیں ان کی تعمیر فرمائی اور یہ جو جگہ اس وقت موجود ہے جس جو حدود اربعہ ہے یہ بنیادی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ ان چار مبارک ہستیوں کے لیے جو حجرہ تعمیر کیے گئے تھے ان چاروں کی جگہ کو اس وقت جو موجود ہے اس نے احطہ کیا ہوا ہے یہ بلکل صحیح درست یہ بات یہ آتی ہے لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف ہے اور اس کے ساتھ پھر جناب سیدیق اکبر جناب عمر فاروق وہ اصلاً اس جگہ پر ہے جو جگہ ہے جناب سیدہ عائشہ سیدیقا رضی اللہ خاص جو ان کا حجر ہے بعد میں اس کو شامل کر کے اس کی حاضر کر لیے اور ظاہر ہے اس وقت کچھے گھر اور حجور کی جو چھت ہے اس کے ساتھ ہی اسی میں حضور علیہ السلام ترجہ تعمیری وہی ہوا کرتا تھا اس کے بعد جو اگلے مرحلے پر ہوئی ہے وہ اس کو اسی طرح رکھتے ہوئے اس کے گرد ایک دیوار قائم کی گئے اچھا تو اسی طرح قائم رہی پھر اس کے بعد جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اشارت فرمایا اس کے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور پھر ان ادوار میں پھر اس کو پختہ کیا گیا جی درست اور چھٹی ہجری میں یا ساتھویں یعنی چھ سو اٹھاسی یا آٹھ سو اٹھاسی ہجری میں سب سے پہلے اس کے اوپر گمبت کی تعمیر کی گئی اور جو پہلا گمبت تعمیر کیا گیا اس کا رنگ زرد تھا سمجھ آگئی یہ بہت سارے ناظرین کے لئے بھوٹی صاحب یہ بالکل ایک نئی بات ہوگی اور زرد سے میں مطلب کہہ سکتا ہوں کہ گولڈن کلر یعنی اس کے مطابق تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر کے پھر سفید بھی رہا کچھ عرصہ اس کا نام گمبت بیزا کے نام جو ہے وہ بتاریت یہ درست پھر اس کے بعد اس کو تقریباً چھ سو سال سے وہ سلطان عبد الحمید کے وقت سے پھر اس کی طرز تعمیر پہلے اس میں لکڑی استعمال کی گئی لیکن اس کے بعد پھر اس میں پتھر استعمال ہوا اور اس کو پختہ کیا گیا اور لہا بھی اس میں استعمال ہوا اور اس کے بعد اس وقت جو موجود ہے یہ تقریباً چھ سو سال سے یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی چلا رہا ہے چھ سو سال سے تقریباً چلا رہا ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ جو اس کی تعمیر میں اور اس کی جو جمالیاتی اس کا حسن ہے اس میں ایک ایسی انفرادیت ہے کہ جو روح زمین پر کسی اور جگہ آپ کو نظر نہیں ہے درست بات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ایک ایسی یونیک چیز ہے کہ یعنی اس کی جو طرز تعمیر اس کا جو ڈیزائن اور اس کا حسن اور اس کی جازبیت ہے یعنی ایمانی اور روحانی کیفیات تو ہیں ہی سہی اس سے ہٹ کر اگر ہم اس کو آرکیٹیکٹک پوائنٹ آئی بیو سے اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی یہ ایک ایسے منفرد شاکار ہے کہ روح زمین پر بعض لوگوں نے بہت جگہ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی ہے مطلب ملتا ہے اب محبت کرنے لیکن جو اس میں اس کی اوریجنل اس کی جو شیپ ہے اس کے اندر جو حسن ہے جمال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کی طور پر کلر کے اعتبار سے اس میں یہ ادوار اس کے اندر ہمیں عطا ہوتے ہیں اور یہ ہماری نئی نسل کو معلوم ہونے چاہیے اعراض نہیں کر سکتے انہیں پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے اور تاریخ کے اندر اس کی چینجنگ اور تبدیلی کیسے ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود جو اشاق ہیں جو غلام ہیں ان کی نظر آج بھی ان نظاروں کی طرف سلامت رہیے محمد کے ساتھ ڈاکس اپ کبلہ مسجد نبوی شریف کا ذکر ہو اور ریاض الجنہ کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں ہوتا یہ اشاق کے لیے وہ بناگاہ ہے جہاں ان کا دل لگتا ہے طلب تڑپ جستجور لگن اس جگہ قیام کرنے کی ہوتی ہے ارشاد فرمائیے گا ریاض الجنہ کی فضیلت اکرام اہمیت اس حوالے سے ہمیں کیا آثار ملتے ہیں ریاض الجنہ کی طرف جانے سے پہلے میں میرے استاذ اگرامی علامہ عبدالعق زفر ششتی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شہر ہے گمبدِ خضراء کے عمالے سے بڑا خوبصورت شہر ہے چاہتے ہو تم اگر نکرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گمبدِ خضراء کا رنگ ریاض الجنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر سے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے روزت امیر ریاض الجنہ وہ جنت کے باغوں میں سے تو اس کی مختلف توجیحات علماء نے کی اور ساری قابل قبول اپنے اپنے ذوق کے مطابق ایک توجیح یہ ہے کہ وہاں بیٹھنا ایسے ہے جیسے بندہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے کسی نے کا اطاعت اور عبادت کے حوالے سے اس کا مرتبہ جو ہے جنت میں بیٹھنے کے مطابق ہے تو کسی نے روحانی کیفیات اور جو واردات ہو سکتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ساری جگہ اپنی جگہ ہے ساری جو توجیحات ہیں لیکن نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو یہ کوئی خیالی تو نہیں ہے اسے حقیقت میں قرار دیا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ بائیس میٹر ہے اور چوڑائی جو ہے اس کی پندرہ میٹر ہے تو اس دائرے کے اندر جب بندہ وہاں چلا جاتا ہے تو یقین جانیے اتنی مشقت کر کے لین میں لگ کے محنت کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو اس یقین کے ساتھ پہنچتا ہے کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر اسے نکالا نہیں جاتا ہے اللہ کی سنت یہ ہے اس اتمنان کے ساتھ وہاں حاضری دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹکڑے ارضی کو جنت قرار دیا ہے تو یقیناً وہاں جس جس امتی کی حاضری ہوئی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی داخلہ انعیت ہوئی ہے اللہ محافظ تو اس میں وہاں کیفیات ہوتی ہیں وہاں کرنا کیا چاہیے نوافل پڑے جاتے ہیں روٹین میں اگر موقع ملے تلاوت بھی لوگ کرتے ہیں اگر فرصت ملے درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے سارے معاملات ہیں تو جس کا جو ذوق ہے اس کے مطابق وہ اپنی محبت کا اظہار کرے عاشقوں کا تو یہ ذوق ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ تو اقبال کے زبان میں کہتے ہیں گردے تو گردد حریمے کائنات ہاستو خاہم یک نگاہِ التفاق اللہ 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 ساری کائنات کی حرمتیں آپ کے گرد مہوے تواف ہیں میں بھی آپ کی نظر کرم کا امیدوار ہوں ذکرو فکرو علمو عرفانم توی کشتیو دریاؤ توفانم توی اس ذوق اور شوق کے ساتھ جانا چاہیے اور اللہ یہ سعادتیں بار بار عطا فرمائے اور یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک دفعہ عمرہ کر لیا آج کر لیا کافی ہے بار بار کیوں جاتے ہیں یہ بڑی قیمتی بات ہے اور بہت سارے ذہنوں میں یہ اشکال بھرا رہتا ہے یہ سوال وہ کرتا ہے جس نے وہاں حاضری نہیں دیتا ہے جس نے حاضری دی ہوتی ہے وہ تو ہزار بار اور جو حاضری دیتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں ان کی کفالت بھی کرتے ہیں ان کی دکھ درد بھی بانٹتے ہیں یہ سارے کام کر کے وہاں حاضری اس لیے دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں سبحان اللہ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے حج کی اپنی فضیلت ہے حضور کی بارگاہ میں شفاعت نصیب ہوتی ہے سارے معاملات ہیں اس لیے ایک دفعہ حاضری دے لیں پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بار بار کیوں جاتی ہے زندہ بار رکھ سلامت رہی ہے بہت خوبصورت گفت ہوئے اس حصے میں بھی ہمارے سکالرز نے ہمارے ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کی ہیں اللہ ان کی تحفیقات میں اضافہ فرمائے پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ چند گھڑیوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے پروگرام سرزمین حجاز کے سلسلے کا آج نومہ پروگرام ہے مسجد نبوی شریف آج ہماری گفتگو میں اس کا ہم شرف پا رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب قبلہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تاریخی دینی عظمت ہے اس کی ایک تقریم ہے اور اس کا ایک پورا یہ گفتگو ہے پوری کی پوری اس حوالے سے آپ ذکر فرمائیے کہ ممبر شریف کی تذعین کے حوالے سے بھی فرمائیے اور جب ممبر شریف کا ذکر آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہنانا کا ذکر نہ آئے اس حوالے سے ارشاد کی دی اگر بڑھنے سے پہلے صفدر صاحب ایک چیز ناظرین سامعین کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ریلیٹڈ یہ جتنی چیزیں ہیں ان عظمتوں کا محور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نبی کریم اس کی ضرورت میں بتا دیتا ہوں کہ بے شمار مائنڈ سیٹ اس وقت لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ان کا فوکس ریاض الجنہ پر بھی ہے مسئل نبی شریف میں نمازوں پر بھی ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں زیارات پر بھی ہے لیکن جو ان ساری چیزوں کا سبب برکت اور محبر ہے اس طرف دیان نہیں ہے تو اصل مقصد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آجری ہے اور باقی ساری چیزوں کے شرف کا سبب ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کیوں اس تاجبر کی طرف آپ کا دھیان رہے جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ہیں ایسے اللہ اکبر بلکل باقی چیزوں کی طرح ارتقائی مراحل میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ ہے ابتداءا سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر ہی یعنی زمین پر ہی صحابہ اعظام کے ساتھ ایک ستون کھجور کے ستون کے ساتھ وہ کھجور کا ستون جو تعمیر میں استعمال ہوا ہوا تھا اس میں حضور ٹیک لگا کے خطاب فرماتے تھے اور بخاری شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ حضرت سال بن سعد رابی ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے خود ایک انساریہ صحابیہ کو حضور علیہ وسلم نے پیغام بجوایا کہ ممبر کے تعمیر کرنے کا تو انہوں نے اس خاتون صحابیہ نے حضور علیہ وسلم کے لیے تین سٹیپس پہ مشتمل لکڑی کا ممبر بنا کر پہلا حضور علیہ وسلم کی خطاب کیا عزت والی خاتون ہوگی وہ جن کو یہ شرف حاصل ہو اور یہ کہہ لیں کہ خواتین اسلام کے لیے یہ بڑا شرف ہے بلکل عزاز ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو حقوق نصمہ ہیں اس کا توازم ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو اولین شرف جو ہیں وہ خواتین بنیادی طور پر ان کا غلام تھا ان خاتون صحابیہ کا غلام تھا جو لکڑی کا کام کرتا تھا درست جو علم تھا کہ حضور نے ان کے ذریعے فرمایا کہ اس کے حکم دیجئے اب جب آقا کریم علیہ السلام اس لکڑی کے ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو یہ یاد رہے حضور علیہ السلام تین سٹیپس میں جو سب سے اوپر سٹیپ تھے اس کے اوپر حضور جلوہ فرما ہوئے اور آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ تیسرے سٹیپ کے اوپر ہوتے تھے سب سے اوپر بھی بلکل ٹھیک نچلے دو سٹیپ خالی تیسرے پر حضور کے قدم مبارک اور اس کے اوپر حضور جلوہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے تو بخاری شریف میں حدیث کی تمام کتابوں میں جیسے آپ نے اس ستون حنانہ کے بارے میں فرمایا تو وہ ستون خجور کا جس کے ساتھ حضور علیہ السلام تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب فرماتے تھے تو اس سے رونے کی آواز آئی اور یہ ایک مستقل اللہ اس محبت کا عشق کا اس صحبت مصطفیٰ لمس مصطفیٰ اور لمس مصطفیٰ سے حیات مصطفیٰ کے عطا ہونے بہت خوبصورت ہے یہ سارے مناظر ہیں تو تو حدیث میں ہے کہ جس طرح ایک چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے چھین لیا جائے تو جیسے اس کے رونے کی سسکنے کی آواز آتی ہے وہ کیفیت تھی تو آقا کریم اور وہ صحابہ اعظام نے بھی سنی اور آقا کریم علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس خجور کے تنے کو حضور نے کرم فرمایا حضور نے اس کو شفقت فرمائی اللہ حبت اور اس سے ہم کلام ہوئے حضور نے فرمایا اس کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں زندہ کر دیا جائے قیامت تک لوگ تمہارا پھل کھائیں اور چاہو تو جنت میں پیج دی جائے رفاقت اختیار کر اس نے اس کو اختیار کیا اللہ حبت اسلام کے حکم پر اس خجور کے تنے کو اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے دفن کر دیا جو آج بھی وہاں پر برکتیں اور سعادتیں پا رہا ہے حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب جناب سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور مبارک آیا خلافت کا تو آپ نے نشستگاہ حضور علیہ السلام کے اس تیسرے سٹیپ کو بنایا جس جگہ حضور کے قدم مبارک عدب مصطفیٰ اور پہنچ ہیں وہ دوسرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اس سے بھی نچل سٹیپ پہنچ ہیں وہ زمین پہ ہوتے تھے اور بیٹھتے یہ عدب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی بھی اسی طرح ہی اسی طرح رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر چھ سٹیپس پہ مشتمل جو ہے وہ ممبر بنا کے رکھا گیا اور اس میں یہ ملتا ہے کہ بنیادی طور پہ مسئل نبی شریف میں آگ لگ گئی اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا تو ممبر شریف جو ہے اس کو بھی نقصان قرآنہ ممبر جل گئے اور اس کو پھر اس نئے ممبر کی جگہ پہ نیچے دفن کر دیا اللہ اکبر اور آج بھی جگہ اس کے پر مطفون ہے اب یہ جو موجودہ ممبر ہے یہ بارہ اور ایک میں سولہ جو ہیں نا سیڑھیوں پہ سٹیپس پہ مشتمل ہے اور اس کے درمیان میں ایک دور میں اس میں چھ سٹیپس رہے ایک میں نو رہے اس میں بارہ تک رہے ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہے یہ اجتماع کی وجہ سے اور اس کی جو بلندی اس کی بلندی کی وجہ سے اور پھر آج کا جو ممبر ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ باقی چیزوں کی طرح فن تعمیر کا بھی اور حسن و اور عقیدت کا بھی بذر ہے سونا گولڈ پلیٹڈ ہونے کے ساتھ اس کے اندر یعنی میں نے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے تو جو خطیب صاحب ہیں یعنی اے سی کی کولنگ کا پوائنٹ جو ہے وہ اس ممبر کے اندر ہے اس کے اندر اس کا پھر ان کی جو خطبہ ہے اس کے کاغذ رکھنے کی جگہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو باقی عزت و وقار ہے جو ضروریات ہیں وہ بھی اس کے اندر جمع کیے اندر موجود ہیں اپنے شکو کی وجہ سے اپنے آپ کہہ لیں شان و شوقت اور نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ سارے چیزوں میں آج بھی شکریہ باقی صاحب ڈاک سب کے بلاب مولم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور صفحہ کے چبوترے کا اور اس اولین درسگاہ کا ذکر نہ آئے تو مسجد اب بھی کہا یہ پورا کینویس ہمارے سامنے نہیں آتا میں چاہوں گا چند جملے صفحہ کے چبوترے اور ان خوش نصیبوں کے حوالے سے جو وہاں زیر تعلیم رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی جو تربیت یافتہ لوگ نکلے انہوں نے عرب و عجم کی تہذیب اور تقدیر اور ساری زاوی بدل کے رکھ دیا سب کچھ بدل کے رکھ دیا سب کچھ بدل کے رکھ دیا صفحہ بیسیکلی اس کو صفحہ المہاجرین بھی کہا جاتا تھا درست چبوترے کو کہتے ہیں اولین جو مہاجرین تھے بے گھر تھے وہ رہتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ جب وفود آتے تھے اور آ کر ملتے تھے تو ان کو بھی وہاں پر ٹھہرایا جاتا تھا بلکل صحیح دو چیزیں ہو گئے سرکاری ڈیلیگیشنز کو جیس سرکاری ڈیلیگیشنز کو اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صحابہ جو مجرد تھے صحیح تن تنہا رہتے تھے وہ انسار سے تھے وہ بھی وہاں پر رہتے تھے جس طرح حضرت کعب بن مالک ہیں حضرت ابو حریرہ ہیں اس طرح رہتے تھے پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ وہ بھی خوش نصیب ہیں جو گھر رکھنے کے باوجود بھی ان کا دل نہیں لگتا تھا گھر میں وہ ہیلے بہانے سے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں رہنے ترجیح دیتے تھے تو ان میں سے دو نام بڑے نمائیاں ہیں ایک حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ ہے بھئی سبحان اللہ اپنے بڑا گھر تھا ان کا باپ بڑا مطلب پروت تھا بڑا امیر آدمی تھا ایک وہ ہے اور ایک حضرت حارسہ بن نومان ہے اللہ اکبر اور حضرت حارسہ بن نومان وہ ہیں جن سے جو منصوب روایت ہے اس کو بیس بنا کر سیدہ حجویر نے کشف المحجوب لکھی ہے اللہ اکبر جن سے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفہ اسبہ تا یا حارسہ یہ وہ والے حارسہ ہیں وہ والے حارسہ ہیں تو وہ بھی ادھر تربیہ تیا تھا ہے اچھا پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اصحابِ صفاء جو تھے ان کی کفالت کا بندوباست رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اور جو تعلیمی نظام ڈاکٹر غزل کاشمیری نے تو یہ دس سال جو ہیں ہجرتِ مدینہ کے بعد والے ان کو رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دس سالہ تعلیمی منصوبہ قرار دیا ہے اللہ اکبر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ تعلیم کے اوپر کتنا خرچ کیا کتنی ترجیح دی گئی وہ غزلہ بدر میں آنے والے قیدی ہوں کفار کے لکھنا پڑنا سکھا دیں بلکل صحیح اچھا دوسری طرف اصحابِ صفاء کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اکرام فرماتے تھے پھر اس سنت میں صحابہ کتنا احتمام فرماتے تھے مطلب غزلہ سے جب باندیاں آئیں تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ مشاورت کے بعد مولا ایک آئنات سے مشاورت کے بعد حاضری دی اور اپنی گزارش پیش کی کہ باندی آئیں ہیں تو اگر آپ شفقت فرمائیں تو ایک باندی ہنائیت کر دی جائے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ جب تک میں اصحابِ صفاء کی ضروریات سے فارغ نہیں ہو لیتا میں کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں بیٹا تم نے یہ تیتیس تیتیس مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے تو ساری ثقافتیں دور ہو جائیں اللہ اکبر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولیم کائنات کے نزدیک تعلیم کی اہمیت کتنی ہے جو زیر تربیت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تعلیم وہ ہے جو تذکیہ کی بھٹی سے گزرے درست ہے خود رسول رحمت صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے اصحابِ صفحہ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اسی رنگ میں ہوتے تھے وہ پیالہ دودھ کا آنا ہو تو سب سے پہلے سب کو پیش کیا گیا رسول رحمت صلی اللہ نے آخر میں نوش جان فرمایا ایک بکری رکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہا جاتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو صحابی تھے جو شریک ہوتے تھے ایک مرتبہ رات کو آئے تو دودھ نہیں تھا وہ حضرت ابو رہ رہا کہتے ہیں میں انتظار کرتا رہا لیکن مجھے پیاس تھی میں پی گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے پھر دعائیں دیں کون ہے جو اس وقت کوئی مشروب کوئی کھانے کی چیز تو ایک سیابی تھے وہ بکری زبا کی کھانا بنایا حضور کو پیش کیا حضور نے اس وقت دعا دی تھی اللہمہ ات ام من آتا ماناتو اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے مرحلوں سے جو ہے وہ گزرے تو بارحال اصحاب صفحہ کا تذکرہ ہو تعلیم کی جتنی بھی تہذیب کی بنیادیں اس وقت اسلامی تہذیب کی موجود ہیں ان کی اس کی وجہ جو ہے وہ اصحاب صفحہ اور صفحہ کا چبور شکریہ ڈاک صاحب میں بہت شکر گزار ہوں اپنے معزز بہمانوں کا بڑی قیمتی معلومات آج کی نومی اور آخری نشست کی صورت میں انہوں نے نایت فرمائی مفتی محمد رمضان شیالوی صاحب قبلہ جنابی ڈاکٹر سید آمد سیدی صاحب اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافے فرمائے دین و دنیا میں آپ کو اور اکرام حاصل ہو ہماری خوشبختی رہی کہ یکم ذلحج سے نو ذلحج تک ترتیب وارم سلسل یہ ساری نشستیں ای آر وائی کیو ٹی وی سے آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہوئے اللہ بھی قبول فرمائے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی ہم سب کو خیرات وافر نصیب ہو ای آر وائی کیو ٹی وی کی ٹیم کا ہمیشہ سے یہ منصب شعار اور شغف ہوتا ہے کہ قیمتی ترین معلومات اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے آپ تک پہنچائی جائیں آج نومی اور آخری نشست میں مسجد نبوی شریف ہمارا موضوع سخن رہی جب مسجد شریف کا حضور کے دربار کا ذکر آئے تو میرا دھیان تو ناظرین بے اختیار حافظ پیلی بھیتی علیہ الرحمہ کے اس شیر کی طرف جاتا ہے مفتی صاحب قبلہ اور ڈاک صاحب کہ جس میں ایک عرضو اور استغاثہ ہے اور یہ ہر بندہ مومن کے دل کی آواز ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے فضل سے حضور کے دربارِ عالی شان میں پہنچ جائے تو آواز دل سے پھر یہی نکلتی ہے کہ اے زوف مدد کر درِ احمد پہ گرا دے اے زوف مدد کر درِ احمد پہ گرا دے اے زوف مدد کر درِ احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا اللہ رب العزت ہمیں بار بار عدب سے دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے اور اس عزت والے دربار کی خیرات دنیا میں بھی ہمارے ہم سفر رہے اور آخرت میں حشر میں بھی وہی سامان شفاعت کی صورت میں ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے آپ کمیز بان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار نیکی اور خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات چہرے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ